بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر راشدہ کازمی جو کہ پاکستان ملٹری کی میڈیکل کور میں میجر کی پوسٹ پر ہے وہ بتاتی ہیں کہ ایک بار ان کے پاس ایک فوجی آفیسر کو لایا گیا جو عہدے کے لحاظ سے کرنل تھے مگر انہوں نے اپنے آپ کو باقی بیچ کی نسبت بہت زیادہ سمحال کے رکھا ہوا تھا ان کی ٹانگ میں گولی رگی تھی جس کی وجہ سے ٹانگ ضائع ہو چکی تھی ان کو بے ہوش کر کے اپریشن کے ذریعے ان کی ٹانگ کارڈ دی گئی اپریشن کافی لمبا ہو گیا تھا ان کو زہر سے پہلے اپریشن تھیارٹر لائے گیا تھا اور عشاء کی ازان ہو رہی تھی جب ان کو فارغ کر کے آئی سی او منتقل کر دیا گیا تھا صبح تک وہ بے ہوش رہے فجر کی ازان سے کچھ دیر قبل ان کو ہوش آیا تھا ان کو سپیشل کمرہ دیا گیا تھا انہوں نے ہوش میں آتے ہی صاحب سے پہلے وقت پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ فجر کا وقت ہے جس پر انہوں نے فوراں وضو کی خواہش کا اظہار فرمایا ان کو بتایا گیا کہ وہ اس وقت ایسی حالت میں نہیں ہیں کہ وضو کر سکیں تو کرنل محمد حیال صاحب پریشان ہو گئے ان کی بیوی نے میری مدد سے ان کے بستر پر پلاسٹک شیٹ ڈالی اس کے بعد مجھے باہر بھیج دیا گیا تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان جو کہ کرنل صاحب کا بیٹا تھا کمرے کی طرف آیا مجھے سلام کر کے داخل ہو گیا کچھ ہی دیر میں مجھے بھی اندر بلا لیا گیا تب تک فجر کی اظان ہو چکی تھی میں اندر داخل ہوئی تو بستر سے پلاسٹک شیٹ اتار کر سائٹ پر رکھ دی گئی کرنل صاحب سکون سے لیڑ کے نماز ادا کر رہے تھے اور ان کی بیوی اور بیٹا باوضو کھڑے تھے کہ پہلے کرنل صاحب نماز مکمل کر لیں بعد میں باری باری دونوں ماں بیٹا نماز پڑھ لیں گے میں بھی مسلمان فیملی سے تھی مگر اسلامی فرائض سے کوسو دور تھی مجھے نہیں یاد آخری بار کب نماز پڑھی تھی جب کرنل صاحب کی بیوی بیٹے نے نماز ادا کر لی تو انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا آپ نماز پڑھ لیں اور آرام کر لیں ہم کو ایمرجنسی ہوگی تو آپ کو بلا لیں گے میں نے ان کے کہنے پر شرمندیگی سے بچنے کے لیے وضو کیا نماز کی نیت بھاندھ لی نماز مکمل کی تھی کہ دوسری شفٹ نے چارج لے لیا میں گھر چلے گئی چونکہ میں مسلسل چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کر کے آئی تھی اب چوبیس گھنٹے میرا آرام کا وقت تھا جب اس سے اگلے میں ڈیوٹی پر گئی تو کرنل صاحب کافی بہتر محسوس کر رہے تھے ان کا بیٹا جا چکا تھا بیٹی اور دماد ان کے پاس تھے جن کو جانے کے لیے وہ بار بار کہہ رہے تھے اسی دوران ان کی بیوی بھی آرام کر کے دوبارہ پہنچی تھی کرنل محمد حیال صاحب کی بیوی نے آ کر اپنی بیٹی اور دماد کو رخصت کر دیا اور خود شہر کی خدمت پر معمور تھی جب زہر کا وقت آیا تو وہ بیٹے کی منتظر تھی تاکہ وہ آئے اور بستر پر پلاسٹک کورڈ ڈال کر کرنل صاحب کو وضو کروا سکے مگر ان کا بیٹا لیٹ تھا مجبوراً انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میری مدد سے کرنل صاحب کی نیچے پلاسٹک شیٹ ڈال کر مجھے کمرے سے باہر بیجا ان کو وضو کروایا اور پھر کرنل صاحب نے نماز عدا کی جب کرنل صاحب نماز عدا کر چکے تھے تو میں بھی اندر آ گئی اور ان کی مس کو ہسپتال میں بنی نماز کے لیے مخصوص جگہ پڑھ لے گئی اور کہا کہ آپ تسلی سے نماز پڑھ لے میں کرنل صاحب کا خیال لکھ لوں گی ان کو چھوڑ کر کرنل صاحب کے پاس پہنچی جن کے ہونٹ اللہ تعالی کے ذکر میں اس کی کیا وجہ ہے کرنل صاحب نے جواب دیا کہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے میں نے سننے کی خواہش کا اظہار کیا تو نے بتایا کہ میرے والدین میں علیتگی ہو گئی تھی میں نے والد صاحب کے پاس پرورش پائی تھی میں بالے ہونے تک ماں سے نہیں ملا تھا بلکہ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے میں والد صاحب کے ساتھ پرنڈی میں مقیم تھا ایک دن پختہ عمر کے ایک مرد میرے والد صاحب کے پاس آئے والد صاحب نے مجھے کمرے سے باہر بیج دیا اور خود ان سے بات چھیت کرنے لگے انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور میں بھی پیرونی دروازے کی پاس کھڑا ہو کر والد صاحب اور اس اجنبی کے غفتغو سننے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام رہا مجھے محض ایک ففرہ سنائی دیا جب میرے والد صاحب نے دہار کر کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے اور نہ یہی مارے جاؤ گے تمہارا کوئی والی وارث بھی نہیں بنے گا پھر دروازہ کھلا اور وہ اجنبی شخص باہر نکل گیا میں اس سے پہلے گلی میں پہنچ گیا تاکہ اس سے ملاقات کر سکو گلی میں جب میری اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کسی اپنے کی طرح گلے لگایا چوما اور کہا میں تمہارا مامو ہوں تمہاری ماں کا آخری وقت ہے وہ بس ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہے اگر ہو سکے تو آ جانا ساتھ ہی مجھے ایک قاغذ کا ٹکڑا پکڑایا جس پر ایڈریس درج تھا اور خود چل دیئے میرے مامو چلے گئے مگر میں صدمے اور حیرانگی سے پریشان اور تفلیق کی وجہ سے ان کو آواز بھی نہیں دے پایا جب کچھ آواز بحال ہوا تو میں نے اس بات کی تزدیق کا فیصلہ کیا والد صاحب سے جھوٹ بولا کہ اپنے دوست کے ساتھ اس کی رشتداروں کی طرف شادی پر جا رہا ہوں گاڑی نکالی کچھ پیسے ساتھ لیے اور مطالعی کا ایڈریس پر چل دیا جب میں مطالعی کا گاؤں پہنچا تو اس پتے پر چلا گیا اور دستک دی تو مجھ سے تعرف مانگا گیا میں نے اپنا بتایا تو مجھے دو منٹ کا انتظار کرنے کا کہا گیا اتنی دیر میں اندر سے چند خواتین بچوں اور دو تین مردوں کی آواز ابری اور دروازہ کھل گیا سامنے چار پائی پر صاف سترے بستر پر ایک خاتون لیٹی تھی جو انتہائی کمزور تھی مجھے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھائے تھے اور ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہی بینہ کوئی ثبوت مانگے میں ان کو سینے سے لگا گیا میں اکثر والد صاحب سے کہتا تھا میری آنکھیں اتنی خوبصورت کیوں ہیں جبکہ میرا ددیال میں کسی کی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں تو مجھے جواب دیا جاتا تھا کہ تیری آنکھیں تیری پردادہ پر گئی ہیں اور آج جب اس نحیف خاتون کی آنکھیں دیکھی تو مجھے جواب مل گیا تھا کہ میری آنکھیں میری ماں پر گئی ہیں اچانک سے مجھے اپنے گالوں پر گہری نمی کا احساس ہوا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا میری ماں کے آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے اور اتنی خاموشی سے وہ رو رہی تھی کہ ان کی سینے سے لگا میں جان ہی نہیں پایا کہ وہ رو رہی ہے میں نے ان کے آنسو پہنچے انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور میں باقی رشتہ داروں سے ملنے لگا اپنے ننھیال والوں سے مل کر مجھے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ رشتوں کا خلوص کیا ہوتا ہے میری ماں کینسر کی مریضہ تھی ان کا جغر ختم ہو چکا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا تھوڑے فاصلے پر بیٹھنا میری سانس لینے سے اندر سے بدبو آتی ہے تم کو تکلیف ہوگی میں نے اپنی ماں کا مو چومتے ہوئے کہا میں آ چکا ہوں لوگ مجھے دیکھنے اور ملنے آ رہے تھے میری ماں کی خل دولت ایک بکری تھی میری والدہ نے میرے ماموں سے کہا تھا بکری بیش کر مجھے پیسے لا دو میں نے ماں سے پوچھا ان کو پیسے کیا ضرورت ہے تو انہوں نے کہا وہ میرے سر سے وار کر ان لوگوں کو دینا چھاتی ہے ماں کی بات سن کر میں رو پڑا گاڑی میں پڑے لاکھوں روپے لاکھے لاکھوں میں رکھے اور کہا اب میری ماں کو کوئی چیز بیچنی نہیں پڑے گی میں نے وہ رقم ماں کے سر اور قدموں سے وار کر باتنا شروع کر دی تب کہیں سے زان سنائی دی میری والدہ نے ماموں کو کہا مجھے باہر لے جائیے میں نے وجہ پوچھی تو ماموں نے کہا میں بتاتا ہوں باہر لے جا کر انہوں نے وجہ بتائی کہ میری ماں وضو کرنا چاہتی ہے اور وہ خود نہیں کر سکتی تو میری مومانی اور مامو ذات بہنیں ان کو وضو کرواتی ہیں میں فوراں گھر کی طرف دوڑا تب میری مومانی میری ماں کا چہرہ دو رہی تھی میں نے ان کی ہاتھ سے پانی پکڑ لیا اور کہا کہ ماں آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو محتاجی ہے آپ مجھے حکم تو کریں جتنا مذہب اجازت دیتا ہے اتنا وضو میں خود اپنی ماں کو کروا دیتا ہوں میری ماں نے چواب دیا کہ میں نے سوچا پتہ نہیں تو کتنی ساف ستری جگہ پر پلا ہوگا تجھے یہ دیکھ کر بھی برا نہ لگ جائے کہ میری ماں اس طرح سے وضو کرتی ہے اس لئے تجھے باہر بھیج دیا ماں کی بات سن کر میں رو پڑا اور کہا کہ میں واقعی بہت ساف ستری نفیس جگہ پر رہا ہوں اگر وہ جگہ تمہارے دل اور نیا سے صاف نہیں تھی ساتھ ہی رونے لگ پڑا میری باوضو ماں نے مجھے گلے لگایا مجھے نہ صرف چومنے لگی بلکہ میرے آنسو پینے لگی اور کہنے لگی بیٹا اس بات کا افسوس ہے کہ تو میرے دل اور دماغ میں رہا مگر کبھی میری زندگی میری گود میں نہیں رہا میں نے اپنے سہارے پر بٹھا کر اپنی والدہ کو نماز پڑھائی اور جو وہ نماز پڑھ چکی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور پھر بھی نماز پڑھتی ہیں آپ چھوڑ دیا کریں جب صحتیاب ہو جائے تب پڑھ لینا میری والدہ صاحب نے میرا ماتھا چھوما اور مجھے انتہائی ننمی سے کہا بیٹا نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہیں آنکھوں کی تھنڈک کیا ہوتی ہیں یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کیونکہ تو میری آنکھوں کی تھنڈک بن کر اس وقت میرے پاس بیٹھا ہے تیرے بغیر میں کتنی تکلیف میں تھی میں جانتی ہوں میرا خدا جانتا ہے اور بالکل ایسے ہی جب نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نماز نہیں پڑھتی تو ان پر کیا گزرتی ہیں وہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ اسلام حکم دیتا ہے اگر تم پانی پر ڈوب رہے ہو اور تم کو ازان سنائی دے تو بھی تم پر فرض ہے کہ تم نماز کی نیت باندھ لو میں تو محض بیمار ہوں بیٹا تو میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اور تو نماز پڑھے گا تو مجھے نہ صرف اس دنیا میں تیری طرف سے تھنڈک پہنچے گی بلکہ خبر میں بھی تیرے عمال کی وجہ سے مجھا جو سوا پہنچے گا نماز پڑھنے کے لئے کسی جزا سزا کی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے پس نماز پڑھنے کے لئے دو وجوہات ہی کافی ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لئے تحفہ ہے اور نماز میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اگر ہو سکے تو تبھی نماز نہ چھوڑنا میں نے نماز قائم کرنے کا وعدہ کر لیا اور ماں کو لٹا کر نماز پڑی شام کو میری والدہ صاحبہ نے میری لئے سبزی خود کٹنے کی کوشش کی مگر کمزوری کی وجہ سے نہ کر سکی تو انہوں نے میری مامو ذات کو پاس بٹھایا اور ان کو بتایا کہ کس طرح سبزی کے ہانڈی بنا لیں میری والدہ صاحبہ کی پسند پر بنی ہانڈی آ گئی بہت محنت و کوشش کے بعد میری والدہ صاحبہ نے نوالہ توڑ کر میرے موں میں ڈالا اور یقین کرے میں نے اتنا لذیز کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا غالبا یہ میری ماں کے ہاتھ کا ذائقہ تھا عشاء کے بعد دیر تک میری ماں مجھ سے باتیں کرتے رہی پھر میری مامو ذات کے ذریعے سونے کا ایک لاکٹ مجھے دیا اور کہا یہ تیری پڑھائی کے لئے سمحال کے رکھا ہوا تھا مگر تجھ پر نہیں لگا سکی میں نے والدہ صاحبہ کے ہاتھ سے ہار پکڑ لیا اور ان کے ماضی کے مطالق کوئی سوال نہ کیا وہ یہاں کیسے پوچھی میں ایسا ایسا سوال کر کے ان کے چہرے پر چھائی خوشی کو گم میں نہیں بدل سکتا تھا مجھ کو ایسے سوالات سے مامو اور صاحب گھر والوں نے منع بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ جتنا ان چند گھنٹوں میں تمہاری ماں بولی اور ہسی ہے اتنا پچھلے دو سال میں نہیں ہسی اور ساتھ ہی مجھے بتایا گیا کہ میری والدہ محض تین دن کی مہمان ہے تو میری ساری ہسی سمٹ گئی میں نے زیادہ زیادہ وقت ماں کے قریب بزارا میں نے ماں سے لاکھ ان کی خواہشات کے مطالق پوچھا انہوں نے بس مجھے نماز قائم کرنے اور دین پر چلنے کی نصیحت کی جب یہ ہے کہ نماز کے بعد امام صاحب کو میرا تعریف دیا گیا تو وہ خاص طور پر مجھے ملنے آئے اور مجھے الگ لے جا کر بتایا اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو یہ پیسے ان لوگوں میں نہ بانٹیں بلکہ اپنے مامو کو دے دیں آپ کے مامو نے اپنا گھر زمین سب کچھ بیچ کر آپ کی والدہ صاحبہ کے علاج پر لگا دیا ہے یہاں تک یہ بچوں کی پڑھائی بند کروا کر وہ پیسہ بھی بہن کی علاج پر لگا دیا تمہارے مامو کے اونچے بولنے کی آواز زندگی ایک بار گاموالوں نے سنی اور وہ بھی تب جب تمہاری والدہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ تمہاری ممانی کو آوازیں دے رہی تھی اگر تمہاری ممانی کو سنائی نہیں دی تمہارے والے صاحب داخل ہوئے تو انہوں نے بیٹیوں اور بیوی کو ڈانڈ کر کہا کہ میری بہن کو آواز کیوں دینا پڑی تم میں سے ایک ہر وقت ان کے پاس کیوں نہیں بیٹھی رہتی میں نے امام مزید صاحب سے کہا کہ مجھے اس کے علاوہ بھی بتائیں کہ میری ماں یا مامو نے کسی کا کوئی کرز دینا ہے جس پر امام صاحب نے جواب دیا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں اس کے ساتھ امام صاحب شکریہ دا کر کے اٹھ گئے میری ماں نے رات کو مجھے اپنے پاس سلانے سے منع کیا اور کہا کہ میں تکلیف کی وجہ سے کراتی ہوں تمہاری نیند خراب ہو جائے گی مگر میں نے کہا ماں جی آج رات کو میں نے سونا ہی کب ہے آج سارے رات آپ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر حج کرنا ہے میری ماں نے مجھے محبت سے اپنے سینے سے لگایا مجھے چوما اور اپنے پاس ہی لٹا لیا تھوڑی دیر بعد اٹھ کر بیٹھا اور ماں کے ٹانگیں دبانے لگا مجھے میری والدہ صاحبہ نے آخر الفاظ جو کہے وہ یہ تھے نماز قائم رکھنا دین پر چلنا اگر اپنے باپ جیسی خصلتوں کے مالک نہ ہوئے تو اپنے مامو اور ان کی بیٹیوں کا خیال اور لحاظ کرنا اپنے باپ کا ماضی جاننے کی کوشش نہ کرنا نہ کبھی اپنے باپ سے نفرت کرنا اس کے ساتھ ہی میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور اللہ کا ذکر کرنے لگی وہ ذکر کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئی رات بارہ بجے کے بعد مامو آئیں تاکہ میری والدہ صاحبہ کی خبر گری کر سکیں جو ہی ان کی نظر میری والدہ پر پڑی تو وہ دوڑے مجھ سے پوچھا تم کو پتہ چل رہا ہے تمہاری ماں کی ساتھ سے نہیں چل رہی میں جو ماں کی قدموں کو دبا رہا تھا میرے ہاتھ روک گئے تھے گاڑی میرے پاس تھی میں نے ماں کو ہسپتال پہنچایا جہاں انہوں نے ڈیرھ دو گھنٹے پہلے ہی موت ڈیکلیئر کر دی صبح سہری کے وقت والدہ صاحبہ کو لے کر گھر پہنچے مجھے لگا کہ فجر کی ازان ہونے والی ہیں تو میں نے وضو برانہ شروع کر دیا اس دوران میرے مامو کی سرگوشی بھری آواز میرے کانوں میں پڑی وہ میری ممانی کو کہیں سے پیسو کا انتظام کرنے کا کہہ رہے تھے تاکہ کفن کا انتظام کر سکیں جبکہ میری ممانی ان کو جواب دے رہی تھی کہ ان کے بھائی اور باقی گاؤں والے جس کے پاس بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں تم کو ادھار پیسے دے دیں تم لوگ واپس کیسے کرو گے گھر بار بیج کر تو علاج پر لگا چکے ہو میرے مامو خاموش ہو کر گھر سے باہر نکل گئے میں بھی ان کی پیچھے نکل گیا وہ گاؤں کے کافی بڑے چودری کے پاس گئے چودری کے بجائے اس کا منشی آیا جسے انہوں نے رقم کا تقاضی کیا انشی میرے مامو کو پیغام لے کر واپس چودری کے پاس گیا تو چودری نے جواب میں کہہ بیجائے کہ گھر بھار بیج کر بہن کی علاج پر لگا دیا بیٹیا بیج کر کفن دفن پر لگا دیا تک الفاظ سننے کے باوجود میرے مامو بینا کوئی رد عمل دے گھر کی طرف چلے آئے رستے مازان ہوئی تو وہ مسجد کی طرف مڑ گئے میں بھی ان کی پیچھے مسجد میں پہنچا اور ان کو کہا کہ اپنی ماں کا کفن دفن کا انتظام میں خود کروں گا میری بات سن کر انہوں نے منع کی اور کہا بہن کی کفن دفن کا انتظام بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے میں کر لوں گا ساتھ ہی مامو رو پڑے اور ان کو دیکھ کر میں بھی رو پڑا انہوں نے اپنی بہن کو سسک سسک کے مرتے دیکھا تھا اور میں نے بڑسو ماں کی جدائی سہی اب بڑسو اور سہنی پتہ نہیں قبر میں بھی ملاقات ہوتی ہے نہیں اس دوران باقی نمازیوں نے آ کر ہم کو حوصلہ دیا سب لوگ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے گھر بھی آ گئے تاکہ ہمارے دکھ میں شامل ہو سکے میں نے اپنے پاس موجود ساری رقم ماموں کے حوالے کر دی اور والدہ صاحبہ کی کفن دفن سے فاری ہو کر رات و رات راول پنڈی آیا یہاں سے مزید پیسے لیے صبح سے پہلے اپنی ماں کی قبر پر پہنچا کیونکہ مجھے مولوی صاحب نے حکم دیا تھا کہ کچھ دن صبح فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک اور اثر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک وقت اپنی ماں کی قبر پر گزارنا لہٰذا سورج نکلنے کے بعد میں ماموں کے گھر پہنچا میں نے مولوی صاحب کے ذریعے سب سے پہلے شخص کا خوج لگایا جس نے میری ماموں سے گھر خرید رکھا تھا اس کو اس کی رقم دی اور کہا کہ اب وہ گھر کا تقاضی نہ کریں باقی کی رقم سے دیگر اخراجات کے ساسد والدہ صاحبہ کی عصال و ثواب کے لئے کچھ فلائی کام کروائیں جن میں گاؤں کا سب سے بڑا مسئلہ نکاسی آپ تھا سیورج کے پانی کے لئے کوئی زمین نہ تھی میں نے اس چودری صاحب جنہوں نے میری ماں کے کفن کے لئے میرے ماموں کو ادھار دینے سے انکار کیا تھا دگنی قیمت پر دس مرلہ زمین خریدی اس میں سارے گاؤں کا سیورج کا پانی ڈالا مزدور لگا کر پورے گاؤں کی گلیاں ٹھیک کروائیں مسجد کی چھت کے مطالق بتایا تو وہ بارش میں ٹپکتی ہیں میں نے مسجد کی چھت پکی کروا دی دس دن رہنے کے بعد میں واپس آیا چاہا کر بھی والد صاحب سے پہلے جیسے رویہ نہ رکھ پایا مگر والدہ صاحبہ کی حکم پر میں نے والد صاحب سے ماضی جاننے کی بلکل بھی کوشش نہ کی اور نہ کبھی اپنی نماز چھوڑی والد صاحب کی ناراضگی مول لیتے ہوئے اپنی مامو ازاز سے شادی کر لی اور اس اللہ کی بندی نے ثابت کر دیا کہ میری ماں کی نسل میں کتنی وفا تھی میری والدہ صاحبہ گزر چکی ہے میں کامیابی کے عروج پر پہنچ چکا ہوں بہت کچھ بدل چکا ہے میری والدہ صاحبہ کے خاتم میرے مامو جان نے جو کچھ لگایا اس سے کہیں زیادہ ان کو لٹا چکا ہوں مگر آج بھی ان کا حسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں کہ میری والدہ صاحبہ کی خدمت انہوں نے علاموں سے بڑھ کر کی میری والدہ صاحبہ فوت ہو گئی مگر میں نے مامو ممانی اور والد صاحب کو تین تین بار حج کروائے میں نے خود اپنی بیغم کے ساتھ حج کیا اور والدہ صاحبہ کے وفات کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑی اس لئے نہیں کہ یہ میری والدہ کی آخری نصیت تھی بلکہ اس لئے کہ نماز میرے آفا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اگر میری کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو میں فوراں ہی اگلی نماز کے ساتھ اسے عدد کر لیتا ہوں کرنل محمد حیال صاحب کے داستان تو مکمل ہو گئی میں ان کے والد صاحب مامو ممانی میں سے کسی کا انجام نہ پوچھ سکی مگر ان کی اس داستان کے بعد میں نے بھی کبھی نماز نہیں چھوڑی کیونکہ مجھے بھی سمجھا گئی کہ نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق ہے آمین آجو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم